کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود کھینٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں زندگی میں بعض و دفعہ ایسے واقعات رونما ہو جاتی ہیں جب انسان اپنے قریبی رشتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا فیصلے کرتے ہوئے کس چیز کو بنیاد بنایا جائے اور ان کے حق میں فیصلہ کریں یا ان کے خلاف ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا میں اس وقت تیرہ سال کا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا میری ابا پرسنل اسسٹنٹ تھی اس لیے اکثر آفیسر کے ساتھ دوروں پر رہتی دو تین دن تک گھر نہ آتی گھر میں میری لاوہ نانی امی اور چچا تھی سکون سے واپس آ کے کھانا کھا کہ میں کچھ دیر آرام کرنے کی اپنے کمرے میں چلا جاتا اور شام میں ہومورک کرتا کچھ دیر کے بعد باہر کھیلتا اور ڈینر کر کے سو جاتا روٹین تھی نانی تمام دن اپنے کمرے میں عبادت کرتی رہتی امی کچن میں اور چچا این فیل کی تیاری کر رہی تھی زندگی بہت ہموار راہ پر بے فکری کے عالم میں پرسکون گزر رہی تھی نہ کوئی اندیشہ تھا نہ ڈر لیکن اچانک زندگی میں وہ شخص تیار کیا جس کا میں کبھی تصور نہیں کر سکتا ہوا کچھ یوں اتوار کا دن تھا میں کچھ لیٹ جاتا تھا فریش ہو کے ناشتہ کرنے کیلئے ڈائننگ ٹیبل پہ آیا تو امی کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی مجھے لگا رات کو دیر گئے اببہ آ گئے ہیں دل ہے دل میں بہت خوش ہوا اور سوچا آج ناشتہ اببہ کے ساتھ کروں گا ان کے کمرے کی جانے بڑا تو محسوس کیا یہ اببہ کی آواز نہیں کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا تھا میں نے جھانکے دیکھا تو میری ہوش ار گئے جس حالت میں میں نے امی اور چاچو کو دیکھا اسے بیان کرنا مجھے زیب نہیں دیتا مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آ رہا تھا سو بار اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کے باوجود بھی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا دماغ کی نسے پھٹنے لگی تھی وہاں مزید کھڑا ہونا میری لئے ناقابل برداشت تھا اور میں ناشتہ کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا کئی گھنٹے خود کو کمرے میں بند رکھا امی پوچھنے کو آئی لیکن مجھے ان کی آواز سے بھی نفرت ہو گئی تھی پھر بینا بتائے گھر سے باہر چلا گیا وہ رات کو دیر سے گھنٹا اب دن با دن مجھ میں تبدیلی آتی جا رہی تھی میرے سامنے امی اور چاچو بلکل نارمل رہتے لیکن اب میں نارمل نہیں تھا میرے لئے دونوں برابر کے قصوروار تھے چاہتے ہوئے بھی وہ منظر میری آنکھوں سے اوجلنا ہو پاتا اببہ آئے تو میں ان سے بھی نظر نہ ملا سکا لیکن امی نہ جانے کیسے ان سے نظر ملا لیتی وہ اببہ کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دھوکہ دے رہی تھی میرے تو حجہ پڑھائی سے ہٹ گئی اور میں ہر وقت چڑھ چڑھا رہتا امی سے بات چیت بھی کم گئے کہ ان کا ہاتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا کچھ دن کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا میرا کوئی بھائی یا بہن آنے والا ہے تو یہ بات جیسے مجھ پر بجلی بن کے گری سو طرح کے خیالات میں میرے اندر جنم لیا اببہ بہت خوش تھے امی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے لیکن مجھے اس بات کی خوشی نہ تھی بلکہ دکھتا لیکن امی کو تو جیسے اس بات کی فکر ہی نہ تھی یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز خیار جیسے تیسے کر کے وقت گزار لیا اور اب لڑکا پیدا ہوا اببو اور امی نے بہت کوشش کی اسے پیار سے اٹھاؤ اور اس کے ساتھ نفرت بھی بڑھتی گئی میں ایفے کر چکا تھا نانی کے انتقال کے بعد گہر میں میرا دل نہیں لگتا تھا میرے گھر کے برابر میں شاکر بھائی رہتے تھی وہ پانچ سال سے جوب کے سلسلے میں اٹلی میں رہتے تھی میں نے اببہ سے کہا ان سے بات کر کے مجھے ان کی نگرانی میں اٹلی بھیج دیں مجھے یہاں پہ نہیں رہنا اببہ ویسے ہی میری حالے سے پریشان تھی انہوں نے اسی میں بہتری جانی سارے کاغذات مکمل کروا کہ میرے جانے کا بندبست کرنے لگے اور مجھے شاکر بھائی کی ساتھ اٹلی روانہ کر دیا وہاں جا کے میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی کیونکہ میں نے حسط بھرے گھر سے نکل چکا تھا یہاں مجھے امی اور چاچو کا منافقانہ پند نہیں دیکھنا پڑتا تھا ہفتے میں ایک دو بار اببہ کال کر کے خیریت ملوم کر لیا کرتی لیکن امی کال ریسیب کرتی تو میں کار دیتا شاکر بھائی پہ بوجھنا بنو اور کچھ عرصے میں اچھی پوسٹ پہ فائز ہو گیا اور تنکاہ اببہ کو بھیجنے لگا شاکر بھائی سال میں ایک بار پاکستان لازمی جاتے اور اببہ سے ملاقات بھی ہوتی اس بار جب آئے تو بہت خاموش رہے اور مجھ سے چھکتے پھر رہے تھے میرے پوچھنے پہ بتایا کہ تمہارے اببہ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور صحیح یہ بھی بتایا تمہاری امی نے تمہارے اببہ کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری شادی کر لی ہے اببہ کے لیے میں بہت پریشان ہوا لیکن امی کا اببہ کو چھوڑنا میرے لیے کسی حد تک مسررت اور سکون کا باعث تھا کیونکہ امی تو شروع دن سے ہی اببہ کی امانت میں خیان کر رہی تھی اچھا ہوا انہوں نے اببہ کو چھوڑ دیا ابھی میں سوچی رہا تھا کہ شاکر بھائی بولے یہ نہیں پوچھو کہ تمہاری امی نے دوسری شادی قصے کی میں نے سر جھکا لیا انہوں نے مجھے کندے سے پکڑا اور بولے تمہارے چاچو سے میری آنکھیں نم تھی اور زبان کو تالہ لگ چکا تھا میں شاکر بھائی کو کیسے بتاتا میں کب سے اس عذاب کو اپنے دل و دماغ میں بسائی جیتا رہا ہوں اور وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا جب میں نے انہیں حدود سے تجاوز کرتے دیکھا تھا اور اس بات کا ذکر کسی سے کیے بغیر اندر ہی اندر گھڑتا رہا میں بینا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر کمرے سے باہر نہ آیا شاکر بھائی رات کو کھانا لے کر میرے کمرے میں آئے اور عرض کی وہ میرے بغیر کھانا نہیں کھائیں گی تو میں نے مجبور ہو کر ان کا دل رکھنے کے لیے کھانا کھا لیا اسی دوران مجھے اببہ کا خیال آیا اببہ اس وقت اکیلے ہوں گے اور خیال رکھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا میں نے شاکر بھائی سے کہا مجھے اببہ کو یہاں اپنے پاس بلانا ہے شاکر بھائی نے کہا ضرور میں بھی یہی چاہتا ہوں اس طرح کچھ مہینے کے پروسس کے بعد اببہ کو میں نے اپنے پاس بلالیا اب ان کا خیال میں خود رکھتا میں نے امی کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی وہ اب بھی مجھے کال کرتی ہیں لیکن میں حسبی عادت کال کو ریسیب نہیں کرتا اور آپ سب شکیناً اس طور سے بچے کا سوچ رہے ہوں گے تو بتاتا چلوں وہ اپنے ماں کے پاس ہی رہتا ہے اور وہ انہی کو مبارک ہو ہماری آج کی کہانی ویورس کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ